آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دوسرے پھلوں میں نہیں پائی جاتی موسم گرمہ میں اس پھل کو سوغات کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس کا ذاکہ خوشگوار ہوتا ہے اور اس کی خوشبو نہایت بھلی ہوتی ہے اس لیے آم ہر عمر کے افراد کو پسند ہوتا آم کا شمار ان پھلوں میں کیا جاتا ہے جن کو کھانے سے دل نہیں بھرتا اور اس کے استعمال سے صحت پر بہت زیادہ مصبت اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ آم میں بہت سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں ان غزائی اجزاء کی تعداد بیس سے زیادہ ہوتی ہے ان اجزاء میں ویٹامن اے ویٹامن بی چھے ویٹامن سی ویٹامن ای ویٹامن کے مگنیشیم پوٹیشیم فائبر فولیٹ کاپر اور کاربو ہائیڈریٹس وغیر پائی جاتے ہیں اس پھل کو چار ہزار سال سے کاشت کیا جا رہا ہے اور اس کی اب سیکڑوں اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک کی ساخت رنگ اور ذائقہ مختلف ہوتا ہے پاکستان میں زیادہ تر لنگلا، بیگن پھلی، رسولی، سنر، چونسا اور انور رٹول جیسی اقسام پائی جاتی ہیں یہ اقسام پاکستان میں یقصہ طور پر استعمال اور پسند کی جاتی ہے پھلوں کے بادشاہ میں آئی سیوک ویر سیٹین، کورسیٹن، اسٹر لگن، گالوک ایسیڈ، میتھائیل گلٹ اور فیسٹن جیسے کیمیکل پائی جاتے ہیں جو چھاتی کے سرطان کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے کینسر سے بچاؤں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اس پھل کو بڑی آنٹ کے سرطان کے خلاف نہائیت مفید سمجھا جاتا ہے کیلشیم اور ویٹامن کے کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ان کے ٹوٹنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ویٹامن کے سبزیوں اور مختلف پھلوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عام میں بھی ویٹامن کے پایا جاتا ہے جو جسم کو ویٹامن کے فراہم کرتا ہے جسم کو ویٹامن کے فراہم ہونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کو کیلشیم جذب کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا خازمہ کے مختلف مسائل لاحق ہونے سے قبض جیسی علامات لاحق ہو سکتی ہیں ان علامات کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ شدت اختیار کر سکتی ہے عام جسم کو فائبر کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن بھی فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے اور قبض کی علامات میں کمی آنا شروع ہوتی ہے ان علامات میں کمی آنے سے حازمہ کا نظام بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے مدافعتی نظام کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے عام ایک بہترین پھل ہے جسم میں وٹامن اے کی متوازن مددار بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس سے مدافعتی نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ مختلف امراض سے لڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عام کے استعمال سے جسم کو وٹامن سی بھی حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے سفید خلیات کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے عام میں وہ تمام وٹامنس پائے جاتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری تصور کیے جاتے ہیں پھلوں کے بادشاہ میں ایسے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو صحت مند دل کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں عام میں پوٹیشیم اور میگنیشیم پائے جاتے ہیں جو خون کی شریانوں کو پر سکون رکھتے ہیں صحت مند نبز میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی لاتے ہیں اس کے علاوہ عام میں ایک منفرد انٹی آکسیڈنٹ مینگی فرین بھی پایا جاتا ہے جو دل کے خلیات کو تقصیدی تناؤں اور ورم میں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا اس کے ساتھ ساتھ یہ پھل ٹرائی گلیس رائیڈ اور کولیسٹرول کی سطح میں کمی لانے میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے اور فٹی ایسیڈ کی سطح بھی موازن رکھ سکتا عاموں میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو بالوں اور جنلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید وٹامن سمجھا جاتا ہے وٹامن سی ایک پروٹین بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو جنلد اور بالوں کو ان کی ساخت فراہم کرتا ہے اور سیبم کو بنانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو سر کو نمی فراہم کر کے بالوں کو صحت مند رکھتا اس کے ساتھ ساتھ عام میں پائے جانے والے دیگر اجزاء جلد کو سورج کی شعاہے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ عام میں موجود پولیفینولز انٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو تقصیدی تناؤں سے بچاتے ہیں آئرن کی کمی کی وجہ سے بہت سے افراد کو انیمیا کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام میں چونکہ آئرن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو انیمیا کے مریضوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے ہر روز ایک عام کھانے سے جسم میں خون کے سرخ خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور انیمیا کی علامات میں کمی آتی ہے دماغی صلاحیت کو بڑھانے میں بھی عام بہت اہم کردار ادا کرتا ہے عام میں کافی مقدار میں ایسے وٹامنس پائے جاتے ہیں جو دماغی کی بہترین نشولما میں مفید سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ عام گلوٹا مائن سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو یاد داشت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں حمل کے دوران اکثر خواتین کو مختلف وٹامنس اور منرلز کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے جسم کا سائز کافی بڑھ جاتا ہے ان وٹامنس اور منرلز کی کمی سے چھٹکارہ پانے کے لیے اکثر ڈاکٹر حضرات حاملہ خواتین کو سپلیمنٹس استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن عام بھی حاملہ خواتین کو مطلوبہ مبدار میں وٹامنس اور منرلز فراہم کر سکتا ہے موسیقی